السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ احمد پور سیال میں چھ سالہ بچہ پاؤں فسلنے کی وجہ سے راجبہ میں ڈوب کر جہاں بھاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق احمد پور سیال کے نواحی علاقے موزہ رنجیت کورٹ میں چھ سالہ بچہ انس ماویہ راجبہ میں ڈوب کر جہاں بھاک ہو گیا لواحکین کے مطابق بچہ راجبہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک پاؤں فسلنے کی وجہ سے راجبہ میں گر گیا جہاں پانی گہرا ہونے کی وجہ سے باہر نہ نکل سکا اور زندگی کی بازی ہار گیا سیکرٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل نے مظفرگرد کوٹ ادو اور ڈی جی خان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کپاس کے کاشتکاروں سے گفت بھوکی فسل کی صورتحال کا اجائزہ لیا اور محکمہ زراد کے تحت جاری سرگرمیوں کا اجائزہ لیا اس موقع پر کاشتکاروں نے سیکرٹری زراد کو کپاس کی فسل بارے بتاتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں بعد کپاس کاشتکاروں کے لیے منافع بخش ثابت ہو رہی ہے سیکرٹری زراد نے کہا کہ جن کاشتکاروں نے بائیو پیسٹیسائیڈز کا استعمال کیا ان کی فسل نے نیچے سے ہی پھال اٹھانا شروع کیا ہے جس سے صاف پھٹی کا حصول یقینی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلی دفعہ آگست میں ہی جننگ فیکٹریان چل پڑی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ روان سال کاشتکاروں نے فسل کا اپتدائی پھل بھی حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے زرائی منڈیوں اور فیکٹریوں میں کپاس کی فسل سندھ کے ساتھ ہی آنا شروع ہو گئی ہے ملتان میں ڈی جی ایم ڈی اے کیسر سلیم کی ہدایات کے مطابق ایم ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری مزید جانتے ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف شیروز خان کی اس ریپورٹ میں ملتان میں ایم ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کا تجاوزات کے خلاف آپریشن انفورسمنٹ ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے نیو شاہ شمس کلونی کے مین گیٹ کے اطراف اور کالونی کے مین روڈ کے سائیڈ چوکوں پر قائم تمام تر عارضی و مستقل تجاوزات کو کلیر کروا دیا آپریشن کی سربراہی اسسسٹن ڈریکٹر انفورسمنٹ ملک جوید آوان نے کی جبکہ سپریڈن انفورسمنٹ رانہ سعید اختر پولیس کی نفری اور انفورسمنٹ عملہ ان کے ہمراہ تھے پیر محل میں سابق وفاقی وزیر بلدیاد سندھ سردار عبدالرزاق تھہیم مرہوم کے بھائی سردار عبدالغفار تھہیم کی تمیمی ہاؤس آمد تحصیل صدر انٹرنیشنل انسانی حقوق پاکستان میاں مختار احمد تھہیم سمیت دیگر سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے تھہیم برادری کو متحد کرنے کے لیے مشاورت کی جبکہ ہنر مند بے روزگار تھہیم برادری کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا ڈی پیو ننکانہ بلال افتخار کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانہ صدر سانگلہ پولیس کی ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والوں کے خلاف کیا روائیاں دوران سنیپ چیکنگ چار ملزمان گرفتار جن کے قبضے سے دو رائفل ایک ریپیٹر ایک پسٹل گولیاں اور کارتوس پر آمد ہوئے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات ترج کر لیے گئے ڈی پیو نے کہا کہ ناجائز اسلحہ پاس رکھنے والے قانون شکنی کے مرتقب ہیں معاشرہ امت ابا کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا ڈی پیو چنیوٹ بلال زفر کی ہدایت پر پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانا محمد والا اور تھانا کانڈیوال پولیس کی ڈکیٹ گینگز کے خلاف کا روائیاں چار ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے برامد ہوئے ملزمان صاحب کا ریکارڈ یافتہ ہیں اور ڈکیٹی کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے منچنباز شہر سے کئی دہاتوں کو ملانے والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جہاں پر حادثات ہونا معمول بن چکا ہے خستہ حال روڈ حکومتی توجہ کا منتظر ہے خستہ حالی کے باعث علاقہ مکینوں کو آمد و رف میں شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے حکومت پنجاب سے فوری طور پر روڈ کو نئے سیرے سے تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا ایس پی پیٹرولنگ ملتان ریجن ہما نصیب نے کہا ہے کہ پنجاب ہائیوے پیٹرول کا شعار توجہ تحفظ اور پیار ہے اس مقصد کے حصول کے لیے پی ایچ پی افسران اور ملازمین ہر وقت کوشہ ہیں مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف شہروز خان کی اس ریپورٹ میں ترجمان پیٹرولنگ پولیس کے مطابق سفر کرنے والے پچیس سو انچاس افراد کو مختلف نویت کی مدد فرام کی گئی الپی جی سلنڈر استعمال کرنے والے گاڑیوں کے خلاف ستتر مقدمات اندراج کرائے گئے شہراؤں پر تیز رفتاری غفلت اور لا پروائیس سے ڈرائیونگ کرنے والے پانچ سو چالیس افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کرائیا خلاف کریکڈون کرتے ہوئے اکتالیس مقدمات جبکہ دیگر مختلف نویت کے پچاسی مقدمات بھی درج کروائیں اس کے علاوہ تیز گمشدہ بچوں کو ان کے ورسہ کے حوالے کیا گیا اشتیاری مجرمان کے خلاف کریکڈون کرتے ہوئے تیرہ مجرمان اشتیاری اور عدالتی مفران کو حوالات میں بند کیا ترجمان پیٹرولنگ پولیس کا کہنا ہے کہ ہائیویز پر شہری کسی بھی ایمرجنسی شکایت کی صورت میں پی ایچ پی ہیلپ لائن گیارہ چوبیس پر کال کر سکتے ہیں سرگودہ کی تحصیل ساہیوال میں احساس کفالہ سینٹر پر مستحق خاندانوں میں رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اب تک کئی خاندان حکومت کے اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں مزید تفصیلات مہدی حسن کی اس رپورٹ میں سرگودہ کی تحصیل ساہیوال میں احساس کفالہ سینٹر پر رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت تک کئی خاندان حکومت پاکستان کے اس پلاہی منصوبے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں احساس کفالہ سینٹر پر انتظامیہ کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کے علاوہ آنے والوں کو دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں اس حوالے سے سیٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ طیب کا کہنا تھا کہ آنے والوں کو رقم کے حصول کا درست رکعہ کار اور دیگر معلومات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہے مجھ سمیت احساس کفالہ سینٹر پر موجود عملے کا ہر فرد عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے انہوں نے مزید کہا کہ مستحق کفرات کے ساتھ مکمل تعامل کرتے ہوئے ان کو رقم کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک احساس کفالہ سینٹر ساہیوال کے حوالے سے کسی بھی مستحق خاندان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے میادی حسن نتھوکا سیٹی نیوز سرگودہ ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ مصور احمد خان نیازی کی زیر نگرانی تحصیل کانسل ہال میں ریوینیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انقاد ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر ایڈی سی آر اے سی تحصیل دار پٹواری اور عملہ ارازی ریکارڈ سینٹر سمیت تمام زلعی افسران موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر اور اے ڈی سی آر نے عوام الناس کے ریوینیو سے متعلق مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کی مذہبی کتاب گروہ کرنس صاحب کے پہلے پرکاش کے چار سو سترہ سال مکمل ہونے پر گردوارہ جنم اسطحان میں جاری تین روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں آخری روز ہونے والی مرکزی تقریب میں سبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے اقلیتی امور اور انسانی حقوق پنجاب سردار مہندر پال سنگھ چیئرمین پنجابی سکھ سنگت پاکستان سردار گوپال سنگھ چاولہ اور مینجر گردوارہ جنم اسطحان سید اتیگ گلانی اور مقامی سکھ رہنماؤں سمیت ملک بھر سے سکھ ہیاتریوں نے شرکت کی مرکزی تقریب کے بعد گردوارہ جنم اسطحان سے گردوارہ پٹی صاحب تک نگر کیرتن کا جلوس نکالا گیا جس میں ہزاروں سکھ ہیاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے شرکت کی حکومت پاکستان کی ہتایت پر مطروقہ وقف املاک بورڈ اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندگ کمیٹی نے سکھ ہیاتریوں کے لیے قیام و طوام ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے تھے جس پر سکھ ہیاتریوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا انجمن تاجران شورکورٹ کے وفد کی ڈی پیو جھنگ سرفراز ورک سے ان کے دفتر میں ملاقات مزید بتا رہے ہیں فرکان راٹھور انجمن تاجران شورکورٹ کے وفد کی ڈی پیو جھنگ سرفراز ورک سے ان کے آفیس میں ملاقات ملاقات میں مرکزی صدر انجمن تاجران تحصیل شورکورٹ محمد یوسف جھنگوی اور نائب صدر چودری محمد اشرف قادری نے قیادت کی ملاقات میں ڈی پیو سرفراز خان ورک اور ایس اے چو تھانہ شورکوٹ فیصل رزاک کالوں کو چوری رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ڈاکوں کو نشان عبرت بنانے اور محرم الحرام میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر سراہا گیا اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے ڈی پیو نے انجمن تاجران کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے اور عوام کے جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا حلیمی، اسلم بھٹی، چوہدری مختار، عتیق الرحمان، محمد اجاز کھوکر اور دیگر عہدداروں نے شرکت کی فرکان راٹھور، سٹی نیوز، شورکوٹ وزیراعلا خیبر پختون خواہ، محمود خان نے سوات یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور پیڈز اسپتال کا سنگ بنیاد رکھتیا منصوبہ تین سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا یونیورسٹی میں یکم جون دوہزار تئیس تک کلاسوں کا اجرہ متوقع ہے یونیورسٹی ایک مہین کیمپس اور تین سب کیمپسز پر مشتمل ہوگی جبکہ تین سو بستروں پر مشتمل پیڈز اسپتال کا منصوبہ جون دوہزار چوبیس میں مکمل کیا جائے گا زلین تظامیہ پشاور نے محکمہ اریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی کے امرہ کرونا ذابطہ احلاق کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا پشاور بھر میں ٹرانسپورٹ اڈو اور گاڑیوں کا معاینہ کیا گیا ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر چار سدہ اڈا سیل کر دیا گیا جبکہ ایک سو چوراسی گاڑی مالکان کو جرمانہ کر دیا گیا سیفٹی ماسک نہ پہننے پر بی آر ٹی سٹیشنز اور بسوں میں ایک سو چھپن شہریوں کو جرمانہ آئیت کیا گیا کراچی کے علاقے گلشن حدید میں بنیادی سہولیات کا فقدان علاقہ مکین پینے کے پانی گیس اور بجدی سے محروم مزید بتا رہے ہیں احمد حسین جی بلکل ملیر کے علاقے گلشن حدید میں بنیادی سہولیتوں کا فقدان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں یہاں گلشن حدید جس کو منی ڈیفنس کہا جاتا ہے گیس بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمہ پاکستان پیپرز پارٹی اور صاحب کا میمبر زلا کانسل آگا تارک پتھان صاحب ہم ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم آقا صاحب علیکم اسلام مہربانی آپ کی جی میں آپ کو بتا دا چلوں گے گلشن حدید ایک کے ایسا علاقہ ہے جو تقریبا زیادہ کنٹرول اس کا پاکستان اسٹیل مل کے پاس ہے اور پاکستان اسٹیل مل جو ہے وہ وفا کے زیر انظام کام کر رہا ہے اس وجہ سے سندھ حکومت کو کافی پریشانی اور کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں کہ گلشن حدید فیس ٹو میں کہ الیکٹرک کا سسٹم ہے جہاں پہ چوبیس گھنٹے بھیلی ہوتی ہے اور وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے جبکہ فیز ون جو اسٹیل مل کے پاس ہے اس کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس میں پرانی قسم کے وہ جو کیبلز پڑے ہوئے جہاں پہ روز آئے دن فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے حدید فیز ون میں لوڈ شیڈنگ کا بھی پرابلم ہے اور تقریباً فالٹ کا بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے کئی مرتبہ اسٹیل مل انظامیہ کو کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مہربانی کر کے درست کریں یا اس نیٹورک کو کے الیکٹرک کے حوالے کریں لیکن اسٹیل مل انظامیہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹال مٹول کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس چیز سے ہٹ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ بجلی کے علاوہ جو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے بعد جو وارٹر بورڈ کا سسٹم تھا وارٹر بورڈ کا سسٹم سندھ حکومت کے پاس ہے لیکن اسٹیل مل انظامیہ ابھی تک ہمیں اسٹیل مل کے تھرو گلشن عدید دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دا چلوں کہ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاک صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے ایم پی اے منسٹر ساجد جوکیو صاحب بھی تھے پیپلس پارڈی کی قیادت بھی تھی یہاں کی اس کے علاوہ ہمارے ایم اے نے سرداب جام عبدالکریم صاحب بھی انہوں نے اپنی کوششیں کی تھی اس میٹنگ میں اسٹیل مل کے ڈائریکٹر لیول کے افسران بھی آئے تھے ان سے یہ تیہ ہوا تھا کہ بھائی آپ اسٹیل مل کا جو وارٹر سپلائے کا سسٹم ہے آپ سندھ حکومت کے حوالے کرو سندھ حکومت جانے گلشن حدید کے لوگ جانے ہم ان کو وارٹر بورڈ کے ثروع پانی دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے جس پہ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ دس پندرہ دن کا ٹائم دے دیں ہم نے دس پندرہ دن کا ٹائم دیا بلکہ ایک مہینے کے بعد بھی ہم نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو منیجمنٹ یہ بہانہ کر کے فرار ہو گئی کہ اسٹیل مل جو ہے وہ پرائیوٹیزیشن کمیشن کے اندر زم پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم سارے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک پرائیوٹیزیشن کمیشن یا بورڈ آف ڈائریکٹر سٹیل مل کا پرمیشن نہیں دیتا تب تک ہم یہ علاقے وارٹر بورڈ کے حوالے نہیں کر سکتے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سٹینیوز ایشٹی ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سٹینیوز ایشٹی